ہی ہلو اپرے میں دوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ سیبیسی دوارہ اس بار کے جو اگزام پیٹرن اور پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے اور پریقشا میں دوستو جو ہے ایم سی کیو بیس پر آدھاریت پرسند پوچھے جائیں گے اس لئے ہمارے چیلنگ دا پولٹیکل ماسٹر دوارہ دوستو ایک چھوٹا سا پریاس کیا گیا اور اس پریاس کو آپ سفل بنا سکتے ہیں کیونکہ اس پریاس میں ہم نے دوستو ایم سی کیو بیس پر آدھاریت ایمپورٹنٹ کوشنوں کے سرنکلا بنائی ہے اور اسے دوستو بیک ٹو بیک ہم آپ سبھی کے لئے لاتے رہیں گے جس میں آپ اپنے آپ کو ٹیش بھی کر سکتے ہیں اور جس کے مادرم سے آپ کو پریقشا سے پہلے پریقشا کے تیارے بھی ہو جائے گی اور اس ساتھ ساتھ دوستو جو بھی ویڈی اگزام ہونے والے ہیں کلاس ٹوال کے ان سبھی کے لئے بھی یہ اس ویڈیو جو سمان روپ سے اپیوگی رہے گی تو میں آسا کرتا ہوں دوستو آپ سبھی لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور اس جو شروعات اس کو اور اینڈ تک لے کر جائیں گے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب ہماری چینل پر نئے تو چلو جو سبسکر کر لیں اگر آپ نے بھی تک بیل آئگنوں ادھر ہی دبایا دوستو تو بیل آگنوں بیڈیو روپیس کر لیجئے تو چلے دوستو آج کا سب سے پہلا پرسند دیکھتے ہیں سب سے پہلا پرسند دوستو ہے ہڑپا سبتہ کی ایک موہر پر ویراجبان سیو کی پہچان کیلئے نمد لکت قطنوں پر ویچار کیجئے تو ہمارے پاس دوستو چار وکلپیں ہیں پہلا ہے اسے گجپتی کی روپ میں دکھائے گیا ہے اسے یوگی کی مدرہ میں بیٹھے دکھائے گیا ہے وہ پسووں سے گھیرا ہے اور اسے پاروٹی کی آکرتی کے ساتھ دکھائے گیا ہے تو دوستو اس میں سیو کی پہچان کے لئے کون سے قطن صحیح ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوستو جو صحیح وکلپ ہوا ہے وکلپ نمبر دو یعنی اسے یوگی کی مدرہ میں بیٹھے دکھائے گیا ہے اور وہ پسووں سے گھیرا ہوا ہے تو اس کا جو صحیح وکلپ ہے دوستو دو اور تی یعنی بیس کا صحیح اتر ہے چلیئے اگلا پرسند دیکھتے ہیں دوستو پراتت و کس پر پرکار کی وستووں کو ویلاس کی وستووں کی سرڑی میں رکھتے ہیں اوچیت وکلپ چھاٹیے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اوچیت وکلپ چھاٹیے تو یہاں پر آپ لوگ چھاٹیے کلیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر چاہیئے کیونے جگہاں پر کیا ہے چھاٹیے ٹھیک ہے سب سے پہلے وکلپ ہمارے پاس ہے جو درلب اتھوہ مہنگی ہو جو پروزو دوارہ چھوڑی گئی ہو جو جٹل تقنیقوں سے بنائی گئی ہو اور جو اسثانیہ اسطر پر انپلپ دوپردارتوں سے بنی ہو تو اس میں کونسی وستو ایسی ہے جسے پراتت وید جو ہیں جو کھدائی کرتے ہیں وہ ویلاستہ کی وستو کی سرڑی میں رکھتے ہیں تو چلی دوستو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ہے جو درلب اتھوہ مہنگی ہو اسے رکھا جاتا ہے ویلاستہ کی وستو میں دوسرا ہے جو پروجو دوارہ چھوڑی گئی ہو یہ بلکل بھی نہیں ہے جو جٹل تقنیقوں سے بنائی گئی دوستو تو یہ ہے ٹھیک ہے اور جو اسثانی اسطر پر انپلپ دوپردارتوں سے بنی ہو تو اس کو صحیح وکل پر دوستو وہ ہے دی یعنی ایک تین اور چارز کے صحیح اتر ہیں اسی پرکار دوستو جو اس کے آلاوہ یہاں سے ایک اور پرسند پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے کہ پورا تدوید جو ہے کس پرکار سے ہڑپا سبتہ میں جو سماجی بھنتاؤں کا پتہ لگاتے ہیں جو جو پورا تدوید ہوتے ہیں ہڑپا سبتہ میں سماجی بھنتاؤں کا پتہ وہاں پر ملے قبروں کے ساکشوں کے آدھار پر لگاتے ہیں کیونکہ کچھ قبروں میں ایسے ابو سال پائے گئے ہیں جو کافی مہنگے ہوتے تھے اور کچھ قبروں میں دوستو سمان آکار کے برطان ملتبان پائے گئے ہیں تو یہ آدھار تھا پورا تدویدوں کا کہ ہڑپا سبتہ میں سماجی بھنتاؤں کا پتہ لگانے کے لئے کر ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسن پرسن نمبر تین نمد میں ہڑپا سبتہ کا ایک انے نام کون سا یعنی ہڑپا سبتہ کو ایک انے نام سے اور کون سے نام سے جانا جاتا ہے آرے سبتہ سندو گھاٹی سبتہ ویدک سبتہ اور اپرکت میں سے سبھی تو دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں چار وکلپ میں سے تو وکلپ نمبر بھی صحیح ہے یعنی ہڑپا سبتہ کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں سندو گھاٹی سبتہ اس کے علاوہ دوستو ہڑپا سبتہ کی کئی اور نام ہیں جسے ہڑپا سبتہ کو دوستو کان سیوگین سبتہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہڑپا سبتہ کو تامر پاسان کالین سنسکتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ بھی انہی نام ہے ہڑپا سبتہ کے کلیر چلیے نیسٹ پرسن مبر چار ہے نیمڈ میں سے کون سا جانور ہڑپا سبتہ کا پالتو جانور نہیں تھا تو دوستو ہم نے جب ہڑپا سبتہ کے چپٹر پڑھاتا اگر آپ نے چپٹر کو نہیں پڑھاتا دوستو جو ویڈیو کے لنک ڈسکرپسن میں دے دوں وہاں جا کر آپ سے دیکھ سکتے اور پوری طرح سے آپ کا چپٹر پورا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایم سی کیو بھی پورے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو جیسے ہم نے دیکھا تھا ہڑپا سبتہ جو پالتو جانوروں کی سرڑی میں دوستو گائے کو نہیں رکھا گیا تھا بھیڑ بھیس اور سور جو تھے ہڑپا سبتہ کے پالتو جانوروں کی سرڑی میں تھے اس کے لئے بھکی دی پالتو جانوروں جو گائے ہے وہ ہڑپا سبتہ کے پالتو جانوروں میں سامل نہیں تھا دوستو ویڈیو اچھی لگے دوستو سے لائک ضرور کرتے ہیں اسے زیادہ زیادہ سیئر کرتے ہیں دوستو یعنی آپ ہمارے چینل پر نے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا پرسنمبر پانچ ہڑپا ستھلو سے نم نپرجاتی کی پسووں کی ہڈیاں ملی ہیں تو سب سے پہلا ویکلپ دوستو ہمارے پاس ورہا اتو جنگلی سور بی ہے گھڑیال سی ہے ہیرن یا دی اپروکت سبھی دوستو ہڑپا سبتہ میں ورہا کے بھی ہڈیاں ملے ہیں ساکش ملے ہیں جنگلی سور کا ملا ہوا ہے گھڑیال کا بھی ملا ہوا ہے ہیرن کا ملا یعنی اپروکت سبھی اس کا جو صحیح ویکلپ ہے اب اس کے علاوہ آپ سے پرسند پوچھا جا سکتا ہے کہ ہڈپا سبتہ میں گھڑیال کا جو ساکش کہا سبھی ہڈپا سبتہ میں جو ہے گھوڑے کے ساکش کے پرابطی ہمیں کہا سبھی تو اس سبھی پرسندوں کو جو اتر ویڈیو کے لنک میں میں نے دے رکھا وہاں سے جا کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہڈپا سلو سے ہریانہ کا سل یعنی نیم نے ہڈپا سلو میں سے ہریانہ کے سل کون سا ہے اے کالی بنگا بی لوتھل سی بناولی دی دھالا ویرا تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کالی بنگا تو دوستو کالی بنگا جو ہے راجستان میں پڑتا ہے اور کالی بنگا ارت کیا ہوتا ہے بناولی 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 جو ہے بلکل ہریانہ میں بناولی اور راکھی گڑی یہ دو ہڈپا سل ہیں جو ہریانہ میں پائے جاتے ہیں تو یہ اس کا جو سی اس کا سہی اتر ہے دھولا ویرا بھی دوستو گجرات میں پایا جاتا ہے سترگئی نامک ہڈپا سل کس دیس میں ستیتے ہیں پاکستان پاکستان میں مہون جو ہڈپا دونستان بھارت کے بات بات میں بہت سارے ہڈپا سب بتا ہی دوستو اگلا پرسن گجرات کی کس ہڈپا سترگ جلاسے ملے ہیں جو جلاسے کی پرابطی ملی ہے جو کافی بڑا دھولا ویرہ ٹھیک چلیے نیسٹ ہڈپا واسیوں کے لئے کون ستھان تابے کا سروت تھا ہڈپا سب بتا لوگ بیپار میں دکھتے اور ان کے جو بیپار تھے انہے دیسوں سے کافی اچھی پرکار چل رہے تھے اور یہ طرح 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 مغای کرتے تھے اور اسی میں ایک واسی تابے کی نام سے جاتے اور ہڈپا سبتہ کو تابے سانسکتی کی نام سے جانا جاتا ہے میں آپ بتا دی کہ سب سے پہلے تابے پر اسی سبتہ میں کیا گیا تھا تو دوستو راجستان کے کھیتلی کھان سے وہ تابے کی پر تابتی کرتے تابی اس کا جو صحیح ویقل پر کرنا ٹکی اگر ہم بات کرنا ٹکی اگلا پر سندو گھاٹی اتوہ ہڈپا سبتہ کی کس بات نے سب سے ادھک سہیتہ پہنچائے تھی سندو گھاٹی اتوہ جو اس کے صحیح ویقل پہ چار جو تین چیز اس نے ہڈپا سبتہ کے کھوج میں بہت ہی مہت پر گھن کا نبھائی تھی چلئیے اگلا پر سند جان مارسل کون تھے جون مارسل دوستو ویقل پہ بھارتی پرات آتوی سر ویڈریکشنر جنرل بی بھارتی 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 سر ویڈریکشنر گوورنر جنرل سی اے اور دو 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 جون مارسل بھارتی پر سر ویڈریکشنر جنرل سہی ہے مہن جو جو سہر درگ سے کس پرکار بھین تھا مہن جو جو نگر کے پش بھاگ منا تھا جب نیچلا بھاگ سہری پوری بھاگ منا تھا نیچلا درگ سے کئی ادھک ویسر تھا پر چھٹی ستابدی جو پریورتن دکھائی نہیں دیا مگ راج بھاگ ستابدی 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 مگ سب سے ستیسالی راج ہوا کرتا تھا اس کا پتن نہیں بھاگ تین جو ہے اس میں جو ہے دوستو سی آسو کے دھم کا سندیش تھا بڑو کے پرتی آدر بی داس کے پرتی سا یعنی ایک سامان ویوار دوسروں کے دھرم پرمپراؤں کا آدر دی ہے دھم کا سندیش دینے والے بڑو کی پرتی آدر داس کے ساتھ ادار بیوار دوسروں کے دھرم پرمپراؤں کا آدر ایک دو تین تین وکلپ سہی ہے دوستو وہ ہے بی ایک دو اور تین اگر ہم آسو کے دھم کی بات کر دوستو ایسے ویکتی کے نکتی کی تھی اس کا نام تھا دھم مہا ماتر دھم مہا ماتر کے نکتی آسوک نے دھم کے پرشار کرنے کی تھی تو یہاں سبھی پرسند پوچھا جا سکتا ہے اگلا پرسند ہے بیشویں ستابدی کے راشت وادی نتاؤ نے سمرات آسوک کو پرنہ کا سرط کیوں مانا ہے اچت ویکل پر بتائیے آسوک بہت سکتی سالی اور پرشن بھی ساسک تھا جنہوں نے بڑی اپنے نام کے ساتھ جوڑی تیسرا ہے دوستو اس نے سونے کی سکھے چلا اور مدرہ دان میں دی چوتا ہے اس نے بہت دھرم کو چھوڑ دھم کا پرچار کیا تو بیسوی ستابدی کے راشت وادی نتاؤ سمرات آسوک کو پرنہ کا سرط کیوں مانا تو اس کے جو وکل پہ دوستو اے اور بلکل صحیح وکل پہ آسوک بہت سکت سالی اور پرشن بھی سان سکتا اور بات ساسک سرط یعنی آسوک سمرات کو پرنہ کا سرط مانا ہے برامی اور خروش لیپیو کا سر پتم ارث کس نے لگا برامی اور خروش لیپیو کا پڑھنے کا سب سے پہلا ارث نکالنے کا جو سرے جاتا جاتا جیمز پرنس سپ کو آپ کو مجھے کمن بوکس بتانا جیمز پرنس نے کب یعنی کس سن میں برامی اور خروش لیپیو کو پڑھنے کے سر پرنس گڑ اتوا سنگ نامک مہا جنپ پر سہی وکلپ ہے سب سے پراؤچین عبیلیق کس بھاسم لکھے جاتے تھے سب سے پراؤچین عبیلیق جو لکھے گئے وہ ہیں پراؤکرت بھاسم لکھے جاتے تھے پراؤٹلی پتر مغد کی راجانی بنا چوتی ستابدی عیسا پورب میں نیس نیمد راجہ سب سے پراؤچین ہے جو چار ہمارے پاس راجگ نام ہے جو ردر دامن ہے چند رگپ دیو سب سے پراؤچین عبیلیق ملے وہ آسوک کے ملے ہوئے ہر سیر کس ساس ساس راج تھا اور ہر سیر دور پستا نام کھا کمن بوکس میں جرور بتائی دوست نیسٹ ہے آدھونک یا آدھونک بھاتی بھاساؤ میں پریوک تلگ بھگ سبھی لپیوں کا مول جو ہے خروش لپی سبھی لپی مول ہے دوست چلیے اگلا پسند کرتے ہیں بھاسا میں سب گہ پتی بھاسا میں سب گہ پتی کے پریو چھوٹے کسانوں اور جمیداروں کے لئے کیا جاتا تھا تو اس بھاسا کا نام پالی بھاسا ہم سب گہ پتی کا پریوک چھوٹے کسانوں اور جمیداروں کے لئے کیا جاتا تھا انڈیگا جو رشنہ کار میک سنیج میک سنیج کے انڈیگا اگر کٹیلی کی بات کر دوست کٹیلی نے آرت ساز کی رشنہ کی اور کٹیلی کو ہم ویسلو گوپ اور چاڑک کے نام سے بھی جانتے ہیں بھارت کے پرانبی کتیاس میں موری سمراج کو ایک پرمو کال مانا جاتا ہے بھارت کے پرانبی کتیاس میں موری سمراج کو ایک پرمو کال مانا جاتا ہے تو اس کا جو وکلب ہے دوستو بیس کا سہی اتر یعنی ایک دو اور تین سہی ہیں چوتہ برامڑوں کو بھومی دان میں دی جاتی تھی اسے ایک نام دیا جاتا تو اسے نام دیا گیا تھا اگرہر نیسٹ ماسکی ابلیگ دوستو کہاں ہیستی تھے ماسکی ابلیگ ہیدراباد میں اسی تھے آسو کی چار مہت ابلیگ ہیں ابلیگ دوستو ہے ماسکی ابلیگ جو ہیدراباد میں اسی تھے پرسط 28 پرسط 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 ابلیگ صحیح ہے موری سمراج کے مہت کو دنجلہ کرتی ہے موری سمراج کے مہت کو دنجلہ کرتی میں موری سمراج 150 ورسط تک چلا یہ مہادی کی سبھی چھتر میں نہیں پرسط 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 تینوں جو ہیں دوستو اگر ہم بات موری سمراج کے مہت کو دنجلہ کرنے مالی تو وہ ہے موری سمراج جو ہے 150 ورسط تک چلا تھا ایس کا صحیح اتر ہے چھٹی ستابدی ایسا پرسط گھے پتی کا عرض دوستو گھر کا مکھی آتا یعنی اے اس کا صحیح اتر ہے مہا بھارت کی دوستو مہا بھارت کی دعوات کوری چھتر میں مہا بھارت رشناکار کسے مانا جاتا ہے مہا بھارت رشناکار مانا جاتا مہا رشنا وید ویاز کو پراشین بھارت کے مہا کعوی کا نام مہا بھارت ہے مہا بھارت کی لگ بھارت مہا بھارت کی رشنا بھارت دوستو ایک ہزار عیسیٰ پوری مہا بھارت کا سم سم بھارت ایک اتینت مہ توق کانچی پریج جس ورش شروع بھارت دوستو 1919 یعنی یہ اس کا صحی بھارت مہ بھارت مہ بھارت سم مہ بھارت مہ بھارت سم سم بھارت بھارت گیتہ مہ مہ بھارت کیا نہیں جو اس کا وکلپ ڈیس کا سہی اتر ہے دوستو منوشمرتی رشناکارت میں منوشمرتی ہے اور اس کے سمبندی ایک اور پرسند پوچھا جا سکتا ہے کی آدھونک آپ کہہ سکتے ہیں کی بھارت کے سب سے پراشن ویدی گرند کا نام کیا تو وہ ہے دوستو منوشمرتی اور منوشمرتی دوستو اگر آج منوشمرتی کے سب سے زیادہ ویرود کیا تھا اگر پرسند آتا کہ سب سے زیادہ ویروت کرنے والی پراشت گرند کون سب وہ ہے منشورتی گیتا موبدیس دیا گیا ہے کرم کرو بیویسی کی چندہ مت کرو کرم فل ہمارے ہاتھ نہیں ہے گیتا موبدیس دیا گیا ہے سبھی کار تینوں صحیح وکل میں اس کے گوتر کس کا سوچک تھا پرتیک اوبجاتی کے سمان پروش کا ویبسائک اوبجاتیوں کا اوبجاتیوں کا سمان نیواز استان ایک جاتی ویسیس کا نیواز چتر تو گوتر سمبندی تھا دوستو اوبجاتیوں کا سمان نیواز استان سے اگلا ہے دوستو یہ ایک سلوک لکھا گیا اگر پرسند پوچھا گیا تو یہاں سے حالانکہ پرسند نہیں پوچھا جا گیا لیکن میں نے آپ کو پرسند دے دیا تو اب اس کا اتر جروع بتانا آپ کو کہ اس کا اتر کیا ہونے والا ہے نیس بھارت میں لوگ پروش کی سنگیاں کس نے دیئے بھارت میں لوگ پروش کی سنگیاں کسے دی گئے دوستو بھارت میں لوگ پروش کی نام سے جانا جاتا ہے سردار برلب بھائی پٹیل کو اور یہ ایک پرسند یہاں سے بھی آپ سے پرسند پوچھا جا سکتا ہے کہ سردار پٹیل کو سردار کی اپادی کب دی گئی تو سردار پٹیل کو سردار کی اپادی دوستو نائنٹی ٹونٹی ایٹ میں باردولی کے کسان مہلا انہوں نے سردار کی اپادی دی تھی اسی بارد انہیں سردار کے نام سے جانا جانا جاتا ہے اب لوگ پروز کی اپادی اس لئے دیکھئے دوستو کیونکہ انہوں نے بھارت کے ایک ہی کرر میں بہت ہی مہت پڑ بھیمکہ نبائی تھی آج جس اکھنڈ بھارت کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسنی کے مادہم سے آج ہم سفہ لپائیں بھارت کو نمار کرنے میں تو وہ جس بھی کو جو سردار بلہ بھائی پٹے لیے بھارت کے پہلے اپ مکہ منتری اور گریہ منتری بھی رہ چکے تھے دوستو اور اس کے علاوہ بھارت کے پہلے اپ پردان منتری بھی تھے کشمیر کے بھارت میں ویلے پتر پر کس نے ہستاکشر کیا تھا دوستو کشمیر پر بھارت کے ویلے پتر میں جو ہستاکشر کرنے والے تھے وہ ہے راجہ ہری سنگھ ٹھیک ہے دوستو راجہ ہری سنگھ نے بھارت میں اپنے آپ کو ملایا تھا ویلے پتر کے آمادیم سے جسے ہم انسٹیومنٹ آف ایکسیسن کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ اب جو ہے آٹیکل تری سیبنٹی کو جمہو کشمیر سے ہٹا لیا گیا اب جمہو کشمیر جو ہے جو الگ سویدان تھا وہ سماپت کر دیا گیا ہے اور جمہو کشمیر سے دوستو دوہری ناغریتہ کا شدہان بھی اب سماپت ہو گیا ہے انیس سو ساٹھ میں جن آندولن کے قرن ممبئی راج دو بھاسائیو آدھار پر کن کن راجہوں میں وقت کیے گیا تو ممبئی دوستو انیس ساٹھ میں دو راجہوں میں بیوقت ہو گیا تھا وہ تھا سی دوستو وہ ہے گجرات اور مہاراست نیسٹ ہے دوستو آندر پردیس کو الگ راج کا درجہ کم ملا تو دوستو آندر پردیس کو الگ راج کا درجہ ملا تھا انیس سو باون میں spontaneously میں دوستو راج بندر گٹھن آدینیم کا نرما 대박 کیا گیا 1962 سے راج الگ سے درجہ مل گیا تھا اور راج کی روپ میں اسٹیت میں کم آیا دوستو یہ آپ کو مجھے بتانا ہے oppon Looking Lumion 24 میں 56 میں ہے ٹھیک ہے اور بھاسائی کے ادھار پر سب سے پہلا گٹیت ہونے والا راج کون سا ہے دوستو وہ ہے آندر پردیس چلیے اگلا پرسند دوستو دوی راشت کی بات کس نے کی تو دوی راشت کی بات کی تھی دوستو مسلم لیگ دوارہ کی گئی تھی نیشٹ ہے بھارت میں بینکوک راشتگرد کس کے کلمہ تو دوستو بینکوک راشتگرد ہوا تھا اندرہ گادی کے ساسنکال کے دوران اگلا پرسند ہے دوستو تو اگر مسلمان پتھان پنجابی سیہ اور سنی آدھیم بٹے ہیں تو ہندو بھی بھرامر ویسلہ و خطری یا بنگالی مدرسی آدھی سمدائے میں یہ کتن کس نے کہا تھا اس کا اتر دوستو آپ کو مجھے دینا ہے کمنٹ بوکس میں میں اس کا جرور بیٹ کروں گا اگر آپ سے نہیں اتر میں دوستو اس کا اتر آپ کو دے دیا جائے گا تو اس کا اتر آپ کو دینا ہی ہے اگلا دوستو بھارت میں مسلمان الپسندگیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاہے تب بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے یہ کس نے کہا تھا تو بھارت میں مسلمان الپسندگیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاہے تب بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے یہ کہا تھا دوستو جواہر لال نیرونے آجادی ملتے ہی بھارت کی چوتھی پرمو چنوٹی کسے کہا گیا تو آجادی ملتے ہی بھارت کی چوتھی پرمو چنوٹی دوستو کہا گیا انگریجوں کو بھارتی سندھ کا راج کس ورس ہوا تو گوہ جو ہے پور روپ سے بھارت میں دو سو انیس سو ستاسی میں اسے ملا لیا گیا تو دو سو جو پردگالی تھی وہ سب سے پہلے بھارت میں آتے اور سب سے بعد میں بھارت سے جاتے ہیں اس کا جو example وہ گوہ گوہ دو سو جو پردگالی اگر تھا اور نائنٹی ایٹی سیون میں گوہ کو بھارتی راج میں ملا لیا گیا سو تندرٹہ ملتا ہی بھارت کے سمکس تین چنوٹیا تو تھی کندو پردھم پرمکھ چنوٹی کون سے تھا دیش کی بہت سنگیق سمدارک ٹھیک سے بسانے کا پرسند راستے ایک تا سرکچہ کا سوال دیش کی علپس سنگیق جن سنگیق وستاپن کا سوال تو دوستو جو سب سے بڑا اور سب سے پہلی چنوٹی وہ تھی دیش کی علپس سنگیق جن سنگیق وستاپن کا سوال یعنی سیس کا صحیح ویقلب ہے انیس چھپنے بھارتی راجوں کے پونر اگٹن کا ادھار کیا بنایا گیا تو دوستو انیس چھپنے بھارتی راجوں کے پونر اگٹن کا ادھار کیا بنایا گیا بھاسا بھولیک چھتر جاتی دھرم تو انیس چھپنے جو دوستو راج پونر اگٹن کے ادھار پر راجوں اگٹن کیا گیا اس میں بھاسا کو تو ادھار بنایا تھا پرنتو ایک بھاسا ایک راج کو اسیوکار کر دیا گیا یعنی بھاسا کو ادھار بنا دیا گیا پٹ ایسا نہیں کہ ایک راج میں میں کئی بھاسا بھاسیگ لوگ رہ سکتے ہیں اس مادیم سے انیس سو چھپن گھر راج پنر گھٹنے دنیم لاغو کیا گیا اور اسی ایک طرح دوستو بھات میں چودہ راجے اور چھے کھیندر سازید پردیسوں کی نکتی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جب راج پنر گھٹنے دنیم لاغو کیا گیا اس سمی بھات میں راج سنگیہ چودہ تھی اور کھیندر سازید پردیس سنگیہ اچھے تھی اب ورطمان میں کتنا ہے آپ کو مجھے بتانا ہے دوستو کمنٹ بکس میں کی ورطمان میں ٹوٹل بھات میں کل کتنے راج اور کل کتنے یونین ٹیریٹری ہیں ابھی بھارت میں اس کے لئے دوستو ڈاکٹر سیامہ پرساد مکرجی کی دل کے نیتہ تھے دوستو جو ڈاکٹر سیامہ پرساد مکرجی تھے وہ بھارتی جن سنگ کے نیتہ تھے اگلا راجوں کے پنر پنر گھٹن آئیو کا عدد کون تھا تو راجوں کے پنر گھٹن آئیو کو نیتہ تھا دوستو نیائے مورتی فضل علی تو فضل علی آئیو جو ہے دوستو راجوں کے پنر گھٹن آئیو سنبھنی تھے اس کے علاوہ جے وی پی سمیتی بھی ہے دوستو جسے ہم جوالہ نیرو پٹا بھی ستبھائی آیا ہے نا جے وی پی اور بللہ بھی پٹیل کے نام سے جانتے ہیں نائنٹین پورٹی سیون میں آجادی بٹوارے کے ساتھ ملی اور یہ ہے ورس بھارتی پاکستان کے لئے دوستو ابھود پر ہنسا اور وستاپن کی ترازدی کا سال تھا اس لئے مہاتمہ گادی نے دوستو اس بٹوارے کے بعد جو ہے سوطنترتا اندولن کے بعد انہوں نے اس جسن میں ساملنے وہ اور وہ نوہ کھلی میں دوستو دنگے کو سلجھا رہے تھے اور جو دنگا بھڑکا ہوا تھا نوہ کھلی میں اس میں سانتی کی ایک دور تھی وہ مہاتمہ گادی تھے کیونکہ مہاتمہ گادی کو ہندو اور مسلم دوروں پسند کرتے تھے اور اس لئے مہاتمہ گادی کو کہا گیا تھا کی ون مین آرمی یعنی ایک اکیرہ بیکتی جو پورے ہندوستان کو بٹوارے کی جو چتم تھا یعنی کہہ سکتا ہے نا کہ بھارت کو آجادی جو ہے آجادی کے ساتھ ہمیں بیباسی کا بھی جھیلنے پڑی اور اس پندر آگست جو ابھی پندر آگست کو پردھار منتری نیند بودی نے لائے گیا جو پراشیر سے بہسٹ دیا تو اس میں کہا تھا انہوں نے کی چودہ آگست کو ہم جو بیباسی کا بیباسی پور دیوش گروپ میں مرائیں گے تاکہ ان لوگوں کو یاد گیا جا سکے جن کے ساتھ امانی بیوار گیا گیا تھا ٹھیک ہے اگلا پرسند دوستو بھاگی ودو سے چیر پترچی بھیٹ یا ٹرسٹ ویدہ ڈیشنی نامک پرسید بھاسر کس نہیں دیا تو اس بھاسر کو کون نہیں یاد رکھ سکتا ہے اور کون نہیں یاد رکھتا ہوگا اور کون نہیں جانتا ہوگا وہ ہے دوستو پنڈی جوالا نہروں نے دیا تو اس بھاسر اسے ہم ٹرسٹ ویدہ ڈیشنی نام سے جانتے ہیں اور اس بھاسر کے دورانے چودہ پندر آگست کے مد راتوی کو پنڈی جوالا نہروں کہا تھا کہ جب دنیا یعنی تمام جب ویسو سو رہا ہوگا تو بھارت ایک نئے ویسو کا نرمار کر رہا ہو اور یہ جو پنڈی جوالا بھاسر دوستو یہ ویسو کے ٹوپ ٹین بھاسروں میں آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو یہ دوستو آج کیسے ویڈیو کے لیے بس اتنا یادی دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی دوستو تھا تو آپ اس کو لائک ضرور کرتے یادی آپ ہمارے چینل پر نیتے چینل ضرور سبسائب کرتے اور اس ویڈیو سمبنی کوئی بھی دوستو آپ کا ڈاؤٹ ہے کوئی کوشن سمبنیت ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھیں آپ سبھی ڈاؤٹ کا جو نراکران جلد جلد کیا جائے دوستو آج ڈاؤٹ کے لیے بہت بہت ڈاؤٹ دوستو جائے ہن